پیارے دوستو کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ حالی میں ہوئی ایک سائنسی تحقیق کے بعد سائنس دانوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دوہزار تیس میں چاند پر ایک بہت بڑی خلچل ہوگی جس کے باعث دنیا میں ایک بہت بڑا طفان آئے گا اس طفان کے باعث دنیا کے بڑے بڑے ملک جو کہ خود کو سپر پاور کہتے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے اور کچھ سائنس دان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید یہی دوہزار تیس ہی وہ سال ہو جس میں دنیا کا اقتطام ہو جائے اس تحقیق کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چاند پر ہلچل ہونے کی وجہ سے زمین پر تباہی کیوں ہوگی اور یہ تباہی کس قدر تک ہو سکتی ہے اس کی معلومات فرام کرتے ہوئے کچھ ماہین کا کہنا ہے کہ جب چاند پر تھوڑی سی ہلچل ہوگی تو اس سے ہماری زمین پر دن کا وجود ہی ختم ہو جائے گا اور ہمارے اس نظام شمسی کے تمام سیارے اندھیروں میں ڈوب جائیں گے کیونکہ چاند اور سورج دونوں ہی ہماری زمین کے لیے بہت ضروری ہیں جب چاند پر تھوڑی سی ہلچل ہوگی تو اس سے سورج کے اندر بھی خرابی پیدا ہو جائے گی کیونکہ سورج اور چاند دونوں ہی ہماری زمین کے لیے بہت ضروری ہیں اسی طرح جب 2030 میں چاند میں کچھ قرل پیدا ہوگا تو وہ سورج پر بھی اپنے اصلاف مرتب کرے گا چاند پر ہونے والی اس ہلچل کے بعد ہماری پوری زمین نہ صرف اندھیروں میں ڈوب جائے گی بلکہ پوری زمین پر سردی کی لپیٹ ہوگی پریش سردی اتنی شدید ہوگی کہ چند سالوں میں ہی اس زمین پر زندگی کا وجود تب ہو جائے گا اور اسی طرح ہمارے سمندروں میں موجود پانے جو کہ چاند کی کچھ سے سپل کی وجہ سے اس وقت ٹھیرا ہوا ہے وہ بھی ازاد ہو جائے گا اور بڑے بڑے طفانوں کی شکل میں دنیا پر آئے گا ان طفانوں اور سنامیوں کی وجہ سے ہماری پوری زمین پانی میں ڈوب جائے گی اور بڑے بڑے شہل تباہ و برباد ہو جائیں گے سائنس دانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پانے کی ازاد ہونے کے بعد زمین کی ہوا بھی ازاد ہو جائے گی اور گیانہ سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے لگے گی اور یہ رفتار اتنی تیز ہوگی کہ گویا جیسے کوئی طفان ہو اور ہوا کی یہ رفتار زمین پر کسی بھی چیز کو ٹکنے نہیں دے گی اور ہر چیز ہوا میں اٹھتی ہوئی نظر آئے گی اور سائنس دانوں کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ چاند میں اس تبدیلی کی وجہ سے زمین کی گردش کی رفتار بھی کم ہو جائے گی اور اگر ایسا ہوتا ہے زمین کی گردش کی رفتار کم ہو جاتی ہے تو زمین پر موجود تمام نظام زمین درم برم ہو جائے گا اگر زمین کی گردش کم ہو گئی یا ختم ہو گئی تو زمین کی ہر چیز خود بخود حرکت کرنے لگ جائے گی اور زمین کے اندر تہے میں موجود لاوہ زمین کے بار آنا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارے اس پوری زمین پر ایسے زوردار سلزلے آئیں گے کہ پورے شہر کی شہر اُلٹ جائیں گے اور ہر طرف تباہی تباہی ہوگی اس کے بعد ہمارے زمین کے تمام موسم ختم ہو جائیں گے کیونکہ ہمارے زمین کے تمام موسم دن اور رات ہونے کی وجہ سے ہیں جب دن اور رات کا وجود ہی قتم ہو جائے گا تو تمام موسم بھی قتم ہو جائیں گے چاند میں ہلچل کی وجہ سے ہماری زمین کی گردی جب رک جائے گی تو ہماری زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوگا وہ بہت ہی گرم ہو جائے گا اور جو حصہ سورج کے پچھلی سیٹ پر ہوگا وہ بہت ہی ٹنڈا ہوگا اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد ہی سائنسدانوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین سے ٹکرا جائے گا اور یہاں قیامت برپا ہو جائے گی